دس ریال دس ریال پانچ ریال پانچ ریال ما شاء اللہ جنابی لنڈے کے گبرے ہیں رشی رش اور یہ جو ہے موبائل کے سٹینڈ ہو گئی رہا جمعہ بازار کے اندر یہ دکان بھی موجود ہے یہ مشینیں دیکھ رہے ہیں آپ ایکسسائز کی سب یہ استعمال شکریہ اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ آپ سبل و خرافیت سے ہوں گے میرا نام ہے حضرت لطیف چوہان مکت المکرمہ سے آج ہم جا رہے ہیں وزٹ کرنے کے لیے مکت المکرمہ کا جمعہ بازار حراج کہتے ہیں عربی میں سے تو انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم وزٹ کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ مکت المکرمہ میں جمعہ بازار کس طرح سے ہوتا ہے وہاں کی کیا صورتحال ہے چلیں آئیں وزٹ کرتے ہیں یہ جناب رش دیکھ رہے ہیں آپ مکت المکرمہ کی جمعہ بازار کی یہ رش ہے گاڑیوں کی یہ دس ریال کا ایک توپ ہے پندرہ ریال کے اور یہاں سے جو یہ مارکٹ شروع ہو رہی ہے وہاں آخر تک ہے چلیں آج وزٹ کریں گے یہ پوری مارکٹ اور آپ کو دکھائیں گے کیا ریڈز سل رہے ہیں کیا صورتحال ہے یہاں کی یہ جینس دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ یہ مشینے دیکھ رہے ہیں یہ بھی استعمال شدہ ہیں اور پانچ چالتے ہیں یہ موبائل اسٹونٹ پانچ چال کے یہ سٹینڈ بتا رہے ہیں اور یہ واش بیسن کے لیے ماشاءاللہ چالیس چال کے یہ بیٹ شیٹ وہاں کافی رش ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ رش ہی رش اور یہ جو ہے موبائل کے سٹینڈ وغیرہ وہ سورج گروپ ہونے کا منظر اور یہ رش دیکھیں ماشاءاللہ رونے کی رونے کی جمعی وہ آخر تک ہے دیکھیں آپ وہاں تک رش ہے عجیب اور یہ چیزیں دیکھیں یہاں پر ہر چیز جو ہے نا آپ کو ملے گی یہ دیکھیں ایکزولز فین اچھا یہ استعمال شدہ ہے مستعمال ہے اور یہ پانی کے موٹرز اور یہ چیزیں ہاں جی آپ کو جمعہ بزار ہم نے مدینہ کی بھی دیکھائی تھی اور جدہ کی میں نے دیکھائی ہے اور یہ ہے مکت المکرمہ کی جمعہ بزار رش دیکھیں آپ کتنی رش ہے لوگوں کی یہاں پر چلیں جی کچھ اور چیزیں دیکھتے ہیں یہاں پر یہ برطن دیکھیں آپ برطن ہے اور اصلاح نئی چیزیں بھی ہیں یہ نہیں کہ صرف پرانی پرانی ہے نئے سوال بھی ہیں یہاں پر یہ دیکھ رہا ہے نئے برطن اور اس طرف یہ دیکھیں یہ سب نئے ہیں یہ یہاں پر بھی ہیں میں نے نہیں دیکھایا تھا آپ کو مدینہ کے اندر کم حبا ہے اسی 35 ریال کا ایک دانہ استعمال فضاء ہے لیکن اچھی عالت میں نہیں ہے چلیں جی آگے چلتے ہیں آگے آپ دیکھتے جلیں مندر جمعہ بزار کیا رش دیکھیں گہمہ گہمی دیکھیں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں خریداری کر رہے ہیں لوگ اچھا ان کے پاس جو ہیں یہ چیزیں اکثر جو ہے ایکسپائر ہونے کے قریب والی چیزیں ہوتی ہیں تو اگر کوئی خریداری کر رہے ہیں تو اسطراب کیجئے گا احتیاط کیجئے گا اچھا یہ بچوں کے کبڑے ہیں اچھے ہیں ماشاءاللہ یہ جو سائٹ دیکھ رہے ہیں آپ یہ پرمنٹ دکانے نہیں ہیں ان کی روڈ کے اوپرے انہوں نے سٹال لگائے ہوئے ہیں اور اس طرف جو ہے یہ دکانے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرمنٹ دکانے ہیں یہاں پر بھی جو چیزیں ملیں گے آپ کو استعمال شدہ چیزیں ہیں واشنگ ماشین اے سی خریج گھر کے دیگر سامان موبائل کا سارا سامان ہے دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں دکھنے میں تو یہ کچھرا گھنڈی لگ رہا ہے لیکن اس کے لئے بہت قیمتی چیزیں ہیں اور اس طرف دیکھیں رش ہیرہ سے جاروں طرف ماشاءاللہ رونک ہی رونک ہے جناب گھر کی دیکریشن کے لئے چاہیے تو یہ چیزیں یہاں پر موجود ہیں یہ سامان دیکھ رہے ہیں یہ سامان پرانا نہیں ہے سب نیا سامان ہے لیکن جو دکانے بند ہو جاتی ہیں تو پھر وہ لوگ بیج دیتے ہیں پھر یہ لوگ فرید کر جو ہے اس طرح سے جماع بازار کے اندر بیجتے ہیں اچھا کیمٹی چیزیں ہیں اور اصلی چیزیں ہیں ساری اور یہ جو کالین دیکھ رہے ہیں آپ استعمال شدہ کالین ہیں اور اس طرف جو ہے بیڈ ہیں اکثر جو یہ بیڈ جو استعمال ہوتے ہیں ہوتلز کے اندر استعمال ہوتے ہیں پھر اس کے بعد یہ پرانے ہو جاتے ہیں تو پھر اس مارکٹ کے اندر جماع بازار کے اندر یہ چیزیں بیجنے کے لئے رکھ دی جاتی ہیں اچھا یہ جو تکیہ ہے یہ نیا ہے کم ہاتھ ہے صدق یہ دس ریال کا ہے تکیہ یہ چیزیں بھی جناب دس ریال دس ریال پانچ ریال پانچ ریال ماشاءاللہ جناب یہ لنڈے کے گبڑے ہیں جورس چیزیں ہیں کردنے والی چیزیں ہیں یہاں پر تو ماشاءاللہ جناب یہ صورتحال ہے آپ کے سامنے مکت المکرمہ کی جمعہ بازار کی اور آپ چیزیں دیکھتے جا رہے ہیں یہ مناظر ہیں اس طرح کی بازاریں بھی سعودی عرف کے اندر لگتی ہیں اور لوگ خرید و فرخت کرتے ہیں اچھا جن لوگوں نے گھر بغیر بنوانا ہے ان کے لئے بڑی قیمتی چیزیں ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ اصلی سامان ہوتا ہے کیونکہ ابھی بلنگز بہت گرائی جا رہی ہیں مکت المکرمہ میں اور جدہ کے اندر ان کا جو پرانا سامان ہے وہ بھی جو ہے یہاں پر بک رہا ہے یہ دیکھیں جنا یہاں پر سبزیاں بک رہی ہیں مسجد کے باہر تازہ مولیا ہے ماشاءاللہ اور یہ مسجد ہے نماز پڑھ گا مکنے ہیں ابھی اور یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ ماشاءاللہ یہ سے کہتے ہیں بسموسہ یہ مخصوص مٹھائی ہے سعودی عرف کے اندر جو یہی پر بنتی ہیں اور یہ دیکھیں یہ سبزیاں یہ انکل بہت رہے ہیں یہاں پر یہ بھنڈی پدا نہیں پاکسان انڈیا کے اندر بھنڈی کا موسم ہے کی نہیں ہے یہاں پر تو یہ دیکھ رہی ہے جمعہ بازار کے اندر یہ دکان بھی موجود ہے یہ مکینیں دیکھ رہے ہیں آپ ایکسرسائز کی سب یہ استعمال شدہ ہیں اور مناسب ریڈز کے اندر ہیں یہ ساری یہ دیکھیں سائنکلیں سب استعمال شدہ ہیں اور اچھی کنڈیشن کے اندر ہیں اور اس طرف جو مجھے پسند آئی ہے یہ سائنکل یہ ہے یہ بڑی زبرست ہے ماشاءاللہ دیکھ رہے ہیں اتنی مہنگی نہیں ہے مناسب ریٹ ہے ان کے اور کہہ رہے ہیں کہ جو آپ خریدیں گے ہم آپ کو گھر تک پہنچا دیں گے اور فیٹ بھی کر کے دیں گے یہ جو مشین ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آٹھ سو ریال کی ہے فیٹنگ کے ساتھ مناسب ریٹ ہے اس کا بھی جو چیز چاہیے سب چیز یہاں پر آپ کو ملے گی یہ بھائی یہاں پر گھڑیاں وغیرہ بیچ رہے ہیں کافی اچھی چیزیں ان کے پاس ماشاءاللہ اچھا بھائی یہ کتنے کی ہے یہ والا ساٹھ ریال ساٹھ ریال کے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں ساٹھ ریال کی ہے جو ہے اچھی چیزیں ان کے پاس ماشاءاللہ گھڑیاں بھی ہیں اور کافی چیزیں ان کے پاس یہاں پر جو استعمال شودا واشنگ مشین فریج اے سیز وغیرہ ملتی ہیں اس دکان کے اندر اچھا اچھی کنڈیشن کنڈی ہے یہ کنڈیشن کنڈی ہے یہ کنڈیشن کنڈی ہے سامسنگ اچھا اسواب ہے ماشاءاللہ اندر سے بھی تو یہ موجود ہیں جمعہ بازار کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں جمعہ بازار کے اندر کپڑے بھی مل رہے ہیں تھان جتنے میٹر آپ کو چاہیے یہاں سے آپ کٹوا کے لے سکتے ہیں یہاں سے ان سے برا زبرس محول ماشاءاللہ اور یہ سستیں ملتے ہیں عام دکانوں سے تو آپ نے آج یہ دیکھی جمعہ بازار مکہ تل مکرمہ کی مغرب ہو چکی ہے نماز پڑھ لی ہم نے الحمدللہ تو یہی مارکیٹ تھی جو میں نے آپ کو دکھائی ہے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اور میرا یوٹیوب چینل اپس چوہان ویلوگز تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور اہل مکہ فیس بک پیج اس کو فالور لائک کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کریں پھر نئی ویڈیو کا اندر ملاقات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ